موسیقی دیکھیں ایک تو پچھلے سال کی بات ہم کرتے ہیں بلوچستان میں جو ہمیں ریکارڈ ملا ہے وہ 98 پچھلے سال 2019 میں اور 2018 میں 88 یعنی دس بڑھ گئے اس کے علاوہ وہ چھپائے جا رہے ہیں بتاتے نہیں ہیں ہمیں یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ حدثہ ہوا پاکستان کا پچھلے 2018 میں 164 اور 2019 میں 170 جبکہ لوگ اسے دگنا ہے کیونکہ وہ ہمیں ہم سے چھپا رہے ہیں میڈیا سے چھپا رہے ہیں ان کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے اور اب جو بلوچستان میں اس سال جو اب شروع ہے اب تو فیبریوری کا مہنہ ہے بیس کے لگ بگ جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں جو ہمیں ہاتھ لگے ہیں اور پرسو جو واقعہ ہوا وہ تو انتہائی ناگفتبے ہیں اس لئے کہ چار جنازے ایک چچزاد بھائی اور تین سکے بھائی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایس ایچ کا قانون ہے جس طرح لکڑی لگانی چاہیے الٹرنیٹ راستہ دینا چاہیے اور جانے اور آنے کا جو راستہ ہے چھے بھائی ساتھ وہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور گیسز کو پراپر چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں کر رہے جس کے نتیجے میں یہ حدثات ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ورکر کے کسی بھی فیلڈ میں شہید ہونے پر پانچ لاکھ روپے دیے جاتے ہیں بلوستان میں دولا یہ بھی ایک وجہ ہے اس لئے کہ مائنز ہونر کا جب تک اس طرف خرچہ نہیں ہوگا وہ مائنز پہ خرچہ نہیں کرے گا جب اس کا خرچہ یہاں شروع ہو جائے گا تو پھر وہ مائنز پہ خرچہ کرے گا اور یہ حدثات کی روکتام ہو جائے گی بات ایسی ہے کہ ہمارے بعض چیز یہ تو ابھی کہتے ہوئے کچھ شرماتا ہے اتنی بے حص ہو چکے ہیں خصوصا ہمارے جو عالی حکام ہے جو ادارے ہیں جو اس سے وابستہ ہیں مائنز کے کارکنوں سے مائنز سے وابستہ ہے جن کے مرات ان کے ذمہ ہیں وہ بھی بے حص ہو چکے ہیں ابو مائنز کے حدثات کو تو ہم روک نہیں سکتا ہے اس بلچستان میں مائنز سے کم سے کم ایک لاکھ چالیس کے لگ بگ مزدور وابستہ ہے روزگار ان کا وابستہ ہے اب آئے دن آئے دن دکی میں خصوصا دکی میں تودہ گرنے سے تین مر گئے چار مر گئے کیوں آج تک کوئی اس کا ذمواری نہیں اٹھا رہا ہے کوئی بھی سزا آج تک نہیں ہوا ہے پچھلے سال دو دوہزار انیس میں ایک سو ساٹھ لوگ مر گئے اور اب تک جو ابھی نیا سال ہے دوہزار بیس انیس لوگ سولہ لوگ مر گئے کوئی پوچھ گوچھ نہیں حتیٰ کہ بعض اوقات تو ان کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کتنے لوگ مر گئے کتنے لوگ ہم اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی پچھلے سال ہم نے آہ بلک ڈی کیا تھا پوری ملک میں پاکستان میں ابھی بھی ہماری جہاں تک ہماری جہد جہد رہے گی ہم جہد جہد کریں گے وہ اتجاج کے ذریعے ہو ریلی کے ذریعے ہو بلک ڈے کے ذریعے ہو پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو چینل روم پرائیوٹ چینلوں کے ذریعے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے لیکن ان کو خدارہ توڑا سا بے ای سی کے بجائے اپنی فرض کو جانتے ہوئے ان کو یہ چاہیے کہ اپنی انسانوں کے جو نقصان ہو رہا ہے جو وہ ہو رہا ہے وہ اس کیلئے خیال کرنا چاہا اور دوسری ہمارے مطالبہ ہے آپی کے چینل کے ذریعے کہ پورے پاکستان میں پانچ لاکھ کمپسیشن ایک مزدور کے فوت ہونے سے شہید ہونے سے مہمانے بلوستان میں صرف دو لاکھ ہیں ہم نے بہت کوشش کی اس کو حد تک پہنچایا ایک جگہ تک پہنچایا بہت کم کام اس میں رہ گیا لہٰذا ہم کو ہم یہ درخواست کریں گے کہ اس کو جل سے جلد موڈفکیشن کے ذریعے اعلان کیا جاتا کہ لوگوں کو کم سے کم موت کے بعد تو بیچاروں کو کچھ مل سکے اس کے لئے بھی ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ بھی پہلے تو موت کے لئے پریشان تھی پھر بعد میں اس کے کچھ نہ کچھ مرات جو معافضہ ہوتا ہے اس کے لئے پریشان ہوتے ہیں یہ سلسلہ ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے انشاء اللہ ساتھ ہمistent آپshot کہو نے پیمی جو några اور صبح گونہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہے بہت ہے آگ جہے لیا جا رہا ہے کیوں موسیقی